اسلام علیکم آج کا ٹوپک پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوز ٹینس ہے اس میں ہیڈ بین کا استعمال ہوتا ہے لیکن اس کی سیچویشن کو اس کے کانٹیکسٹ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے ہم ایک اگزیمپل لیتے ہیں کہ آپ ایک کمپنی میں کام کر رہے ہیں اور آپ کے بوس نے آپ کو کوئی اسائنمنٹ دی جو آپ نے کمپلیٹ کرنی تھی آپ نے منڈے کو اس اسائنمنٹ پر کام کرنا شروع کیا منڈے سے لے کے تھسٹے تک آپ کام کرتے رہے یہاں تک اس کے بعد آپ کے بھائی کی شادی آگی یہاں سے آپ نے یہاں تک کام کرنا چھوڑ دیا سنڈے کو آپ کے بوس کی کال آتی ہے وہ آپ سے کال کر کے پوچھتے ہیں ہیلو مسٹر احمد ہیلو مسٹر جان ہیلو مسٹر ڈیویڈ وہ اسائنمنٹ کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ اسائنمنٹ چھوڑ دی تھی ادھوری تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ جی اب کتنے دن آپ نے کام کیا اس اسائنمنٹ کے اوپر ایک دو تین چار چار دن آپ نے مسلسل کام کیا اس کے اوپر میں آپ کی اسائنمنٹ کے اوپر چار دنوں سے کام کر رہا تھا یا میں آپ کی اسائنمنٹ کے اوپر چار دن تک کام کرتا رہا ایک ہی کونٹیکسٹ ہے ہر زبان کا اپنا سٹائل ہوتا ہے ہر زبان کا اپنا ایک کہنے کا انداز ہوتا ہے تو ترجمہ کرتے وقت ہم اپنا اردو میں اپنا انداز اپناتے ہیں تو اس کو بہرحال اس کونسپٹ کو ہم نے سمجھا کہ یہ ایک دو تین چار دن تک اس نے کام کیا تو اس نے یہ منشن کر دیا کہ جی چار دن سے وہ کام کر رہا تھا لیکن پھر ہوا کیا بٹ تو مجھے وہ سکپ کرنا پڑا اگر اس نے مسلسل کام کیا اور اس کو چھوڑا نہیں ہے سیچرڈے سنڈے تک بھی وہ کام کر رہا ہے تو پھر اوویسلی بات ہے اس کے بوس کو پتا ہے کہ جی منڈے کو میں نے سائنمنٹ دی تھی تو سیرڈے تک وہ کام کرتا رہا اس کے اوپر تو یہ اس کو آپ پھر پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوز میں بھی بیان کر سکتے ہیں اور اس کو پریزنٹ کنٹینیوز میں بھی بیان کر سکتے ہیں مثلا وہ کہتا جی I am still on it میں ابھی بھی اس کے اوپر ہی ہوں and I am working on your assignment میں ابھی کام کر رہا ہوں یعنی کہ پریزنٹ کنٹینیوز آ گیا اور اس کو پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوز میں بھی کر سکتے ہیں جو اس کے پیچھے والا ٹینس ہے مثلا کہ I have been working on your assignment ایک دو تین چار پانچ چھ دنوں سے اگر اس کو انکلوڈ کرنا چاہتے ہیں مطلب early in the morning یا تو پھر آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اگر یہ بھی دن شامل ہو گیا سارے کا سارا بوس کی کول رات کو شام کو آئی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ دن بھی ہم انکلوڈ کر لیتے ہیں تو اس کا concept آپ کو بڑا easily سمجھ آ گیا کہ جو ماضی میں تھا اس کو ہم نے head mean کے ساتھ بیان کر دیا اس کی کچھ مزید examples میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں تاکہ practice کرنا ذرا آسان ہو جائے she had been learning english for ten years اتنا time لگ ہی جاتا ہے انگریزی سیکھتے she had been learning english for ten years وہ دس سالوں سے انگریز سیکھ رہی تھی اب اس کا context اب آپ نے اس کو خود ہی understand کرنا ہے کہ اس کا کیا context ہو سکتا ہے تو برحال ابھی ہم اس کے اگلی کچھ examples پہ جاتے ہیں جی تو ہی کی example لیتے ہیں اس میں آسان کام ہے کہ اس میں سب کے ساتھ head یان ہے جو پچھلے tense تھا اس میں تو ہم has لگاتے تھے he sheet کے ساتھ اور have لگاتے تھے آئی وہی you دے کے ساتھ اس میں سب میں head یان ہے he had been he had been اب آگے آپ کوئی verb لگائیں writing writing کب سے لکھ رہا تھا for two hours دو گھنٹوں سے she had been she had been washing the dishes for 10 minutes وہ دس منٹوں سے کیا کر رہی تھی دو رہی تھی dishes it had been it had been working old examples کو میں لے رہا ہوں تاکہ آپ تھوڑا سا comparison بھی کر سکے جب آپ میرے پچھلے lectures دیکھیں it had been working since two thousand ایٹی مطبع آپ نے 2018 میں کوئی موبائل خریدہ تو تب سے لے کے 2019 تک یا 2020 تک صحیح چلتا رہا چلتا رہا تھا چل رہا تھا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ it had been working since 2018 working well بھی لگا سکتے ہیں یہاں پہ کہ اچھا چل رہا تھا یہ اس کا ایک adverb آجاتا ہے ایچھا جی i had been i had been teaching biology ڈھیک ہے biology جی biology میں کب پڑھاتا رہا آج سے کوئی 20 سال پہلے for example i had been teaching biology for 20 years ڈھو یہ 20 میں یہ والا لکھ رہا ہوں 20 years میں 20 سالوں سے biology پڑھاتا رہا پھر میں نے کیا کیا میں نے انگریزی کی طرف آ گیا میں we had been we had been cleaning the room we had been cleaning the room for half of an hour you had been studying you had been studying for two weeks two weeks they had been mean they had been watching they had been watching a movie for two months two two days کر لیتے ہیں ایک movie کو دو مہینوں میں کیسے دیکھا جا سکتا ہے برحال اس کی بڑی easy examples ہیں یہ اس tense کی نسبت تھوڑا سا آسان ہے صرف اس لیے کہ اس میں سب میں head لگتا ہے دوسرا اس میں جو آسانی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو آپ اکثر جب آپ کو woe attence آج تو آپ اس ہی کو دیکھتے ہو اس کی examples بنا لیتے ہیں لیکن اس میں problem یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس text کو دیکھ کے اس example جہاں پہ آپ has لکھا ہوتا ہے وہاں پہ head تو کر دیتے ہیں لیکن اس کا context میس ہو جاتا ہے آپ سے اس کا actual way میں use کیا ہے لینگویج میں کیونکہ وہ تو چیز ہے اس کو آپ copy کریں cw دیکھ حو لیکھ لیا تو اس میں آپ کی attention آپ کا دھیان اس طرف نہیں جاتا جو اس کا real context ہے جس طرح میں نے یہ کلیر کرنے کی کوشش کی ہے جب کہ یہ مشکل ہے مجھے خود فیل ہو رہا تھا کہ میں اس کو کلیر کروں اس concept کو کیونکہ جب آپ کا time ہے for example Thursday Thursday سے 1 minute بھی پیچھے چلا گیا وہ تو past ہو گیا تو جب past ہو جاتا پھر بچہ confused ہو جاتا کہ جب میں head لگاؤ یا have لگاؤ کیونکہ has have گزرا ہوا ہوتا ہے اس گزرے ہوئے کو ہم نے بیان کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد head ہوتا ہے وہ بھی گزرا ہوتا ہے پھر جو confusion آتی ہے اس میں صرف میں نے یہ اپنا نکال ہے کہ اس میں اگر blockage نگنا آرہی مسلسل کام چل رہے تو پھر تو پیزنٹ ہے لیکچر بھی لائٹ چلی گیا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا ہوگا تو آپ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے آپ اس کو ضرور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تینک یو فور وچنگ ٹیک کیر اللہ حافظ